السلام علیکم بارش کا موجودہ سلسلہ وستی و شمالی پنجاب خیبر پختونخواہ گلگت پلتستان اور کشمیر میں مزید 36 سے 48 گھنٹے وقفے وقفے سے جاری رہنے کی توقع ہے تاہم جنوبی پنجاب سندھ اور پلوچستان کے وستی و جنوبی علاقوں سے یہ سسٹم اب کافی حد تک کمزور ہو کر نکل چکا ہے تاہم جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں میں آج دیر راہ تک بارش کا امکان موجود ہے جبکہ کل سے ان علاقوں میں موسم خوشک اور شدید سرد رہے گا آج راہ سے اعتوار تک پشاور مردان کوہات بنو بنیر دیر ہزارہ سوابی ڈیرہ اسمیل خان مانسیرہ نشیرہ لنڈی کوتل وزیرستان سمیت خیبر پختونخواہ کے اکثر علاقوں میں بادل رہنے اور بارش کا امکان وقفے وقفے سے موجود ہے جبکہ اسلام آباد راولپنڈی مری اٹک چکوال جیلہم سیال کوٹ گجرانوالہ لاہور کے علاقوں سے آج بھی کافی بہتر بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہے تاہم اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی ان علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا جبکہ قصور ناروال شکرگر لالا موسیٰ منڈی بہاودین میاوالی بکر بھلوال کندوال خاریاں سہیوال اور ملہکہ علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود ہیں گلگت، اسطور، ہنزہ، بلتستان، سکردو، چلاس سرنگر، پلواما، راجوری، جمع ادھمپور، مزفر آباد، راولا کوٹ، باغ، پونچ، حویلی، لے لداخ، کارگر کے علاقوں کی بارت کی جائیں علاقوں میں بھی وقفے وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری رہنے کی توقع ہے کراچس میں سندھ پلوچستان اور جنوبی پنجاب میں یہ سسٹم کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے تاہم اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران یعنی آج دیر رات سے کل صبح کے دوران ان علاقوں میں کہیں کہیں دھوند بننے کا امکان موجود رہے گا جنوری میں مزید دو سے تین سپیل آنے کی امید موجود ہے اگلہ سسٹم پندرہ یا سولہ جنوری سے دس تک دے گا وہ سسٹم بھی ملک گیر ثابت ہوگا تاہم اس کے زیادہ اثرات بھی بلوچستان، خیبر پختونخواہ اور شمالی علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے وسطی اور جنوبی علاقوں میں زیادہ مقامات پر ہلکی سے درمیانی نویت کی بارش ہی ہوگی اس بارے ہم آپ کو وقتن فوقتن اگہہ کرتے رہیں گے اگر سردی کی شدید لہر کی بات کریں تو پیارے ممبرز فی الحال سردی کی شدید لہر اثر انداز نہیں ہونے جا رہی سسٹم گزرنے کے بعد درجہ حرارت ضرور کم ہوں گے لیکن ہم اسے شدید سردی کی لہر قرار نہیں دے سکتے کیونکہ اس کے لئے بھی کوئی کرائٹ ایریا ہوتا ہے کیونکہ وہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا اس لئے سردی کی شدید لہر کا تو کوئی امکان موجود نہیں لیکن درجہ حرارت گریں گے تھنڈی ہوای چلیں گی سردی کی شدت بڑھے گی مزید موسمی معلومات کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اگلی اپ ڈیٹ تک کے لئے اجازت دیں اللہ نگہ با